جوائی لینڈ کے بعد ایک اور متنازہ پاکستانی فلم کانز فلم فیسٹیول میں چھا گئی جوائی لینڈ کے بعد اب پاکستان کی ایک اور فلم نے کانز فلمی میلے میں ایوارڈ جیت لیا ہے فلم کا نام ہے لوزنگ سائیڈ اسے کانز فلم فیسٹیول میں بہترین فلم برائے انسانی حقوق کا ایوارڈ دیا گیا ہے اس فلم کو جواز شریف نے ڈریکٹ کیا ہے اس فلم کی کہانی متنازہ ہے جو کہ جبری مذہب کی تبدیلی پر بنائی گئی ہے جاویز شریف کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیم کی سالانہ ریپورٹ برائے دو ہزار اکیس کے مطابق سوبہ سندھ میں ستائیس جبری تبدیلی مذہب کے کیس ریپورٹ ہوئے یہی وجہ ہے کہ انہیں اس موضوع پر دستاویزی فلم بنانے کا خیال آیا اس فلم کا مختصر سا ٹریلر جاری کیا گیا ہے اس میں حقیقی کم عمر لڑکیوں کو بھی دکھایا گیا ہے جنہیں اغوا کے بعد ان کا مبینہ طور پر مذہب تبدیل کر کے ان کی شادی مسلمان مرد حضرات سے کی گئی تھی ٹریلر میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک عمر رسیدہ شخص بولتے دکھائی دیتے ہیں کہ با اثر مسلمان اپنی آیاشیوں کے لیے کمزور اقلیتی برادری کی کم سن لڑکیاں اٹھا کر زبردستی ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد پاکستان میں کچھ حل کے اسے ملک کے خلاف سازش قرار دے رہی ہیں پاکستان کی صوبہ سن میں مذہب کی مبینہ جبری تبدیلی اور اقلیتی برادری کی خواتین اور کم عمر لڑکیوں کے اغوا اور ان کے استحصال پر بنائی گئی دستاویزی اس فلم کو تا حل پاکستان میں ریلیز نہیں کیا گیا تاہم امکان ہے کہ اسے روان سال کے وسط میں یا اختتام تک یوٹیوب پر ریلیز کیا جائے گا یاد رہے کہ لوزنگ سائٹ کو کانس فلم فیسٹیول میں ہیومن رائٹس کی کیٹیگری میں منتخب کیا گیا تھا اور اسے نومبر 2022 کی ہیومن رائٹس کیٹیگری کی فلم قرار دیا گیا تاہم ڈریکٹر جواز شریف کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کی فلم ایوارڈ جیتے گی لیکن انہیں خوشی ہے کہ ان کے کام کو بینن قوامی سطح پر ذراہا گیا